بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج ہے پندرہ اگست سن دوہزار بیس اور دن ہے ہفتہ کا ماشاءاللہ سے آج صبح پانچ بجے سے جو امان کے اندر شام یعنی رات نو بجے سے لے کر صبح پانچ بجے تک بندش تھی وہ الحمدللہ ختم ہو چکی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ کے کیے گئے جو کمنٹ ہیں ان کی ریپلائی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ٹیک ویڈ اور دو ولوگ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مزید ایسے ہی اچھے اچھے اور معلوماتی ویڈیوز کے لئے اگر آپ امان میں اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو تب آپ ہمارے چینل کا ویزٹ کریں آپ کو انشاءاللہ تھوڑی سی معلومات ضرور مل جائے گی کہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے اور آپ کا خرچہ کی طرح ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے جو سب سے زیادہ جو کمنٹ آتا ہے کہ مسکت انٹرنیشنل ائرپورٹ کب کھولے گا اور اس کے بعد میں جو کمنٹ ہے ویزے نیو کب ایشو ہوں گے اس کے بعد میں مسجد وغیرہ اس کے بعد میں جو فیلحال علاقے بند ہیں ان سب کی تھوڑی تھوڑی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلا جو مسکت انٹرنیشنل ائرپورٹ کے حوالے سے ہے کہ فیلحال کوئی بھی ڈیٹ نہیں بتائی گئی ہے سپریم کمیٹی کی طرف سے یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی مسکت انٹرنیشنل ائرپورٹ کو کھولنے کی طریقہ اعلان کیا جائے گا کم سے کم کم سے کم پندرہ دن سے لے کر ایک پھینے کا ٹائم دیا جائے گا تو وہ کس لیے دیا جائے گا یعنی جو بھی باقی سکولیات ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو نیو ویزوں کے حوالے سے بات چیت ہے جو کمنٹ آتے ہیں تو فیلحال آپ یہی سمجھ لیں فیلحال کوئی چانس نہیں ہے ویو نیو ویزے ایشو کرنے کے حوالے سے جب تک ائرپورٹ نہیں کھلتا اس وقت تک نیو ویزے ورک ویزے کھولنے کے کوئی چانس نہیں ہے جب بھی نیو ویزے سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے وہ ٹورسٹ ویزے وہ کھولیں گے اور اس کے بعد میں چیک کریں گے اور اس کے بعد میں ورک ویزے کھولیں گے لیکن کوئی بھی کنفرم ڈیٹ ابھی تک نہیں پتا کہ پندرہ دن لگیں گے یا ایک مہینہ لگے گا یا ایک سال لگے گا تو اس کے بعد میں جو مسجدیں وغیرہ ہیں وہ بھی انشاءاللہ جیسے یہ بندش ختم ہو گئی ہے تو فیلحال امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے چند دنوں تک اس کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور آئے گا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ سپریم میٹی ہی کرے گی اور اس کی طرف سے ہی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہی افیشل ہوگا اس کے علاوہ کسی بھی نیوز پیپر میں یا پھر کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کوئی بھی ایسی نیوز آئے تو وہ صحیح نہیں ہوگی باقی انشاءاللہ جو دوست اس وقت اپنے اپنے ملکوں میں مجود ہیں وہ امان واپس آنا چاہتے ہیں ان کو سکس منت سے زیادہ ہو چکے ہیں تو جو پاکستان سے فلائٹ آئی تھی بارہ اگست سن دوہزار بیس کو تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے تھے جن کو سکس منت سے اوپر ٹائم ہو چکا تھا پاکستان کے اندر چند لوگوں نے چند دوستوں نے تو اپنے ارباب سے لیٹر لیا تھا لیکن چند دوستوں نے لیٹر نہیں لیا تھا لیکن جیسے ہی وہ مسکت انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اترے تو وہاں پر پولیس نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کے ارباب نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے امان میں دوبارہ انٹر ہونے کی یعنی سکس منت کے بعد میں تو انہوں نے اسی ٹائم اپنے ارباب کے ساتھ ٹیلی فون میں لیا نمبر میں لیا اور بہت وغیرہ کروائی تو ان کو جانے دیا گیا مسکت انٹرنیشنل ائرپورٹ سے باہر یعنی اپنے اپنے روموں میں تو اگر آپ آنا چاہتے ہیں امان کے اندر سپیشل فلائٹ سے جو بھی اپروول لے کر یا امانیر سے یا سلامیر سے تو آپ اپنے ارباب کے ساتھ پہلے ایک دو دن ضرور کنٹیکٹ کریں اور اس کو مکمل تفصیلات سے اگاہ ضرور کریں کہ ہم فلان ڈیٹ کو امان واپس آ رہے ہیں تو اپنا ٹیلی فون جاری رکھے یعنی بند نہ کرے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی یہ امانی ہیں وہ زیادہ اگر نوکری نہیں کرتے تو اپنا ٹیلی فون صبح بند کر دیتے ہیں وہ دس گیارہ بجے بارہ بجے ہی کھولتے ہیں تو یہ اپنے ارباب کو اطلاع ضرور دے دیں کہ ہم فلان ڈیٹ کو آ رہے ہیں اور ہم آپ کو اگر ضرورت پڑی تو ائرپورٹ پر آ کر آپ سے کسی پلیس والے کی یا پھر کسی ائرپورٹ اٹھارٹی کی آپ سے بات کروائیں گے اگر ضرورت پڑی تو باقی انشاءاللہ ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ پہلے تو جب بھی سپریم میڈی کا اجلاس ہوتا تھا تو ایک سے دو دن پہلے انانسمنٹ ہوتی تھی کہ فلان ڈیٹ کو اجلاس ہو رہا ہے لیکن جو فیلحال اس وقت ہے وہ کوئی بھی ٹائم نہیں بتایا جاتا کوئی بھی ڈیٹ نہیں بتایا جاتی کہ کب سپریم میڈی کا اجلاس ہوگا بس اجلاس ہو جاتا ہے اور اس کے فیصلے بعد میں شائع کرتے رہتے ہیں جیسے کل ایک فیصلہ آیا تھا اسی حوالے سے جو رات نو بج سے لے کر صبح پانچ بج تک بندش تھی وہ ختم کی گئی لیکن سپریم میڈی کا اجلاس جمعہ رات کو ہوا تھا لیکن اس کا فیصلہ کل رات کو بتایا گیا پلیس کی طرف سے جو بندش ختم کی گئی ہے ماشاءاللہ سے آج سے باقی جو انشاءاللہ اس وقت کام وغیرہ جو بند ہیں جو بھی بزنس بند ہیں بس جو زیادہ ویٹ تھا اسی چیز کا ویٹ تھا کہ کب یہ بندش ختم ہوگی اور اس کے بعد میں کچھ فیصلے ہوں گے فیلحال سلالہ اور مطرہ وغیرہ جو دوسرے علاقے بند ہیں اس کے حوالے سے وضاحت نہیں کی گئی لیکن جیسے ہی کوئی ان کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے جیسے ہی کوئی مسکت انٹرنیشنل ائرپورٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ کوئی ویزوں کے حوالے سے آئے گی یا اوٹ پاس کے حوالے سے آئے گی وہ تو سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ اوٹ پاس ویزا یہ چیزیں تب ہی کھولیں گی جب مسکت انٹرنیشنل ائرپورٹ کھولے گا اس کے بعد میں ہی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا نیو ورک ویزا کے حوالے سے اس کے بعد میں اوٹ پاس کے حوالے سے تب ہی فیصلہ ہوگا اس کا تو یہ تھے شند آپ کے کمنٹ جن کی رپلائی مینول طور پر تو انتے ہی دیتا ہوں لیکن ایک ویڈیو کے ذریعے دی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسے ہی دوسری معلومت ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ